امام مسلمہ دین جڑا ہون نو ہون تو پہلے جانے ایدھر میں چالے یہودی ٹورے نے میرے مرشد علی ندی نیتاں دا متعلقہ کر رہے ہیں خیمے چلی بیٹھے ہیں فرمائے کمبر جی مالا فرمائے جلدی جلدی کھانا لے آ اس آکے کھانا رکھے ہیں کپڑے چجو دی روٹی علی انجی کھول دین پہ تو بندے آگے اجازت فرمائے آو بھئی آو کوئی گل کرنی ہے کھانا کھالا یا تسی پہلے گل کرنی ہے انہاں کھجنی تسی کھانا کھاؤ انہوں میں دادوں سنگویں گا جڑا میرنال سفر کرے گا اے آئینِ علین واللہ منن علی جدللہ ہتھنال ترین چار دن دی پرانی خوشک روٹی دا ٹپڑا جو دی دا چاہے ایک باری تروڑے ہے نیٹ اٹھے آ دو جی باری مہربانی باری مہربانی باری تیسری باری احسان احسان اوہ یہ ایک انگلی نال خیبر اکھاڑا نالا یہ دو کل تھی جو دی روٹی نہیں ٹوٹ رہی فرمائے دن کمبریں قدر نہیں دی اوہ سکے جی پان چھے دن پرانی تُسی بادشاہ کڑا روز کھان دے تُسی آ دیو میں خوشک جو دی روٹی پسان دے فرمائے دن سخت زیادہ ہے پانی لیا محسن بھگو کے نرم کھرا اے بندے بیکھ رہے ہیں جو دے خدا بننا علی اس نے نرم کیتا ہے پھر بھی نہیں ٹوٹ رہے ہیں اُن ایک دو جنوں کونی امار اُنہ کو اٹھو اے اللہ شاللہ کونی جا ٹوٹ دی روٹی نہیں پئی اوہ نجومی علی گل ٹھیک ہے اوہ کس ستارے کٹھے انہوں دی شواب پئیئے ایدھا کم ٹھیک ہو گئے اے تی اللہ ہے ہی نہیں ایدھا کل تے جو دی روٹی نہیں پی ٹوٹ دی کون کتنی دعا دا دے گا قتل ہو جائے گا خطاب بندہ ہون جڑا بندہ نہیں سمجھ کے بولے گا اے چالی یہودی دو دو چار چار کر کے اٹھنڈا پین علی فرمائے دے تو اسے کوئی غلب پوچھنی ہے اُنہ نے کہا جی کونی لوڑ اسی بیخ لیا اے خیمِ علی چو اینجبار نکلے نے میرے مرشد علی پیالہ پانی دا جو دی روٹی سیڑ تیرا کے پیشانی امامت سجدہ تحیدی چرا کے مولے متقیان فرمارے نے اے میرے اللہ گوارانا میں اپنے آپ کھٹا کھٹا کے تین منوارے ہاں ہے ہاں ہے میں سب کے اللہ دنیا بہت شکریہ بہت شکریہ میں اپنی ذات دی نفی کار کے تین منوارے برنے جداللہ ہی حد کی تھے تجودی روٹی کی تھے مالکہ میں آیا ہی تین منوارے انہ دی ڈیوٹی ہی خدا منوارے وہ جنہیں خدا منوارے نے انہ چوہکے جس دا نام علی لکب رضائے ایک سلوات بھیجو والی ایک سلوات بھیجو والی سلوات محمد اسپیشلسٹ توحید بن کے آئے توحید انہوں منوارے اجدہ دن منصوبے میرے اٹھوے امام دے نام نام قانونن شہادت آخری ذاکر پڑے گا لیکن تیمونن ایک جملہ میری بار بار گھڑی تے نگاہے میں کیولہ دے درمیان اور توڑے درمیان زیادہ دیر حیل بھی نہ ہوں لیکن ایک جملہ میں لازمی پڑھا اُسے بعد بہت چھوٹا ایک مسائمدہ جس ہمیں پڑھا دے جیڑے آئے خدا منوارن اُسے چکے جراج خورا سامج میرے امام دے دوری چکے داری اعلان کر دی تک خدا ہے ہی کوئی نہیں نعوذ باللہ آپ پہ چیزہ مارز وجود چندیاں آپ پہ ختم ہو جائیں جو میں نظام شمسی اپنے اپنے مداری چار رہے ہیں یہ دنیا ہی نہیں ہے کوئی آخرت نہیں کوئی جنت یا حنم نہیں بس سی چار دن دے زندگی جلی گزار لو اس دوہ کر دیتا اس دور دے علماء اس نے البحث کی تھی مطمئن نہ کر سکے انہوں ایک بندہ میڑے آ میرا خیال قائم آڑے دونہ سیانہ ہی ہو سکیا اِنہ مولوی ہیں دباس نہیں اگر خدا دے وجود دلیل چاہنا ہے اُنہ انہوں میل جڑے آئے خدا منوارن کہتے ہو سکے مدینہ جا اولاد رسول آل نبی اولاد علی خاندان اسم تو حرد کوئی فرد ہوئے چھوٹا ہوئے بڑھا ہوئے انہوں جا کے ملے اُو آئے ہی خدا منوارن اُس سکے انہوں دی کوئی نشانی اُنہا کھو دی پہلی نشانی ہے جب یہ گہنٹ ہے چون کس ہے وقت سوالی تے دروازہ بند نہیں کر دے اِدھنے کتابہ لے کہ ٹور پہ آ مدینہ اس دور دی بات ہے جس دور ہی میرے امام مدینہ تنیشہ پور مامور رشید ملاؤں دی دعوتیں آ رہے ہیں اُو ارے فوجی پروٹوکول نال فرزند زہرہ مدینہ انہیشہ پور آ رہے ہیں رستے چھ جنگلی اُس ہے جنگلی چھ رات میرے امام نوی آگئی اس داری یہ نوی آگئی راد سناٹے چھ آواز دور جاندہ ہے اس داری یہ خیمج بیٹھ کی سننے جنورن دی آوازیں ہنہنان دی بندین یہ گلن دی آواز آنے انہی لگ دے تھے کوئی بہت بڑا کافلہ شاگر دنہ دا اٹھ جا پتا کر اب دی رات دی دا شاگر تو رہے ہیں اگے شمادان روشن ہے جنگلی چھ منگل ہے روشنی آنے گھوڑے بجے نے خیمے لگے حیران ہے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اگے تو رہے تھے پہلی چیک پوست ہر بھی چیک پوست میرے امام امام دے خیمے دے بار پارا دے اب وہ سلط انہی آئی جو میں علی علیہ السلام دے صحابی سلمان بوزران میرے اٹھ میں امام دا چہیتہ امتحان شدہ مومن یہ گے کھلو تے نگی تر والے ہنزب کھلو بھئی کون ہے تو اوہ سکے جی میں ڈاکوشہ کو نہیں ایسی مسافرہ ایتھنال سادہ بھی پڑھا ہو تا کرنا ہے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اسے کیا تارف کرا سکتے مومن ویتھ لگی اپنے امام دے تارف دی ایک کون بادشاہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک غلایت اٹھمہ والی تھوڑے بولیو بھائی تھوڑے بولیو میرے نام چرخ امام اٹھمہ چند آل نبی اولاد علی فرزند زہرہ دستار رسالہ دوارس اپنے دور دا حجت اللہ اللہ اکبر اپنے دور دا حجت اللہ نام علی لقب رضائے زہرہ دا بیٹے اپنے دور دا امام دستار ولایت دوارس مدینی آرہ ننیش پر جارہ اسے کہ جی ٹھیک گل سن کے واپس شاگرد گئے داریہ دے خیمے جا کہ دے جی اس نے لمبا چوڑا تعرف کرایا ترین کام دیا گل میں پکا کے لیا ہیں اے ہیوی مدینے دا ہیوی سید ہیوی اولاد رسول او جی دنال مناظرہ کرن جارے ہوئیے داریہ اٹھے آ کتاب شاگرد آن اسے کے چلوی دنال مناظرہ کریے آد رات پیچھے پھر ہر بھی چیک پوست دے ہاں بھئی اسے کہ جی تو آدھے بادشاہ لو مل لیں اپوائنٹ لئی امام تو اجازت نہیں لئی میرے بادشاہ جی تسبیح تعلیل تو حید مشغول لیں شپڑن گے نماز فجر اس دے اددار یا حیران ہو کہا دی مدینے دے زہر دے بیٹھے رسول دی آل اسے دس دس چمیاں گھنٹے جو جڑے بے لے جاؤ اس حوالی تبو ابند نہیں کر دے یہ تھکاوٹ نہیں آغاز مجلس داد اتنی چاہی دی جتنی میری محنت میں ذکر دی قسم کل مکی دے انتظار چاہی تو اڈے حد سلام آغاز تھوڑا کریں آغاز کریں امام دے اجازت پروٹوکول ناڑ اوی نوکر رہ کے جا رہے آؤ جی آؤ میرے امام اجازت دے انما یرید اللہ پڑھ کے آئے تطہیر تلاوت کر کے درود دے بعد اس خیم امام دا پردہ ہٹایا اس نوکر داری انوا دے آوج اس دہلیز خیم اس مد اندر پہلا قدم رکھے شان امام 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 اتھے ہی بیٹھ گیا اگلا قدم نہیں چاہ سکیا جی میں مالک دے سامن ریعت بال خلق عظیم دا مالک ہرانا میرے امام پہلے پوچھے بھکے انتے کھانا 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 تس ہی پانی زادے را نہیں کسے مشکل ہی چھے میں مشکل کش آدھا بیٹھا آدھا جی نہیں میں ایک غر غرز لے کیا فرمی دنو غرز تیری میں دس نہ فرمی دن ہاں بول اللہ ہے میں وجود توحیط دلیل چاہی دی میری پہلی شرط قرآن دی آیات ہی اللہ نہیں من کتاب دی روایت ہی خدا نہیں من میں کتاب اقل ہی من من اقلی دلیل دیو خدا ہے میرا اقل مجبور ہو جائے میں قرآن دا من کر ہوں چونکہ خدا دا من کر ہوں میں کتاب دی روایت نہیں من میرے مالک نے اس دی کپیسٹی بھی کی ادھا زین بھی ادھا ضرف کتنا ہے فرمی دن ٹھیک ہے میں تن اقلی دلیل دینا اب اس اللہ جی مولا فرمی دن کھان پین دے سمان کوئی انڈا ہے اس سا کیا مولا ہے انڈا سمجھ دیو آواز میری آرہی بہت شکریہ جی ہے فرمی دن انڈا لیا میرے امام دا نوکر انڈا لیا کیا فرمی دن دار یہ دے ہاتھ رکھ دے وجود توحید دی دلیل دے رہے میرے اٹھمہ امام فرمی دن ہا وہ کی بیض تدیق مرغ دا انڈا تخم مرغ فرمی دن نے غور نہ لگ ایک کسے پاسو رستہ ونڈو کھڑکی دروازہ تلیں ایک 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 بند کمر بند کل فرمی دن ما فی ہا اس انڈے لے وچ کی مرغ دو رنگ پانی ایک پانی زرد ایک سفید فرمی دن داریا تیرا اکل مند ہے کہ سفیدی ہر رنگ غالب ہے چتے کپڑے تے جڑا رنگ ڈلے گا اسے رنگ چرنگ آ جائے گا چائے ڈلگی یا کمیز تے اس کمیز رنگ چائے دی ترہ سرخ رنگ ڈل گیا اکمی سرخ ہو جائے سیاہ رنگ آیا سیاہ ہو جائے یعنی سفیدی ہر رنگ قبول کرن دی طاقت یعنی ہر رنگ اس تے غالب داریا دے جی بلکل سفید ہر رنگ غالب امام فرمین نے کدی انڈا کھا دی اس ساکھ جی روز کھانا اندر کوئی پارٹیشن نہیں کوئی دیوار نہیں کوئی پردہ نہیں فرمین اس بند کمرے دے اندر دو پانی سفید اور زرد تو آپ پہ آنے سفید ہوتے ہر رنگ غالب یہ بند کمرے دے اندر دو پانی کٹھے نہیں یہ جدن توڑو سفید یعنی زرد یعنی یعنی نہیں میری توقع تو تھوڑا بولے بند کمرے دے اندر دو رنگ دا پانی یعنی مہربانی دو پانی ایک کمرے چرہ رہے اس سفید ہوتے زردی غالب کیوں نہیں ہوں توڑو زرد نکل دی سفید سیر پھاڑ کیا دے جی اے گالائی تک میں نے کسی دسی نہیں فرمین دین آج پتہ لگ گئی تیرے کمرس کی تیرا زین کی یاد ہے اوہ سکھے جی میں حیران ہوئے ہیں ویسے گال سون کے کوئی تے ہے جی زردی نو سفیدی تے غالب نہیں فرمین دین کوئی ہے نا اوہ اللہ آئے 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 اوچہ بولو ہاتھ بولن سارے اس طاقہ دا نام خدا اوہ سکھے جی میں یہ پوری تسلی نہیں ایمن پتہ پہ لگ دے کوئی ہے لیکن اجے میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا امام فرمی دے نہیں کتن پڑھانا بھی نہیں سارڈی فکح پہلے تسلی کری دی پھر کلمہ پڑھی دی پہلے اپنے شکوک شبہات دور کر لے میرے کو سوالات کر لے جت تک ذہن مطمئنی کلمہ نہیں پڑھنا اوہ کہ جی کیوں خدا کرے کوئی جملہ سمجھے امام فرمی دے نے پہلے پوچھ کے پھر کلمہ پڑھی دے پڑھ کے نہیں پوچھ دا ہون کتھے جائز کتھے ناز مہربانی بھائی مہربانی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ علیہ ایک یونیورسطی امام حسین دی موبائل یونیورسطی اتنے ایسی داخل ہوئے ہم مہ نے جھولی چلے آکھ سنی تھے داخل کرا دی حسین بادشاہ دی مجلس شیعت دا پہلا درس آئی علی ولی اللہ جی میں پہلا سبق الف نار بے بکری ہوں پی ایچ ڈی کر کے پھر بچا کے پچھے جی الف نار کی بن دا بے نار کی بن دا وہ پھر والدین بڑی خوشی ہوگی ساڑھا پتر پی ایچ ڈی کر کے پہلا سبق بول گئے حق کی بن دائی حق بن دائی اس یونیورسٹی داخل ہوئے تیرا پہلا سبق علی ولی چھتیا داڑی ہوگی انہیں حسین دی یونیورسٹی داخل ہوئے آئیت یقید پی ایچ ڈی ہو جانی چاہی دی ہے کی فیدہ تیرا یونیورسٹی چامان با آج پھر چھتی داڑی ہو کے پہلا سبق بھول گئے آج پھر پہ پوچھ رہے کتھ جائز کتھ نہ جائز کتھ پہلا کیا ہے تیرا علی ولی ملوانی ملوانی اچھا اور تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سکتے تیرا بدن ہی میرے باندی فرمائے جی کلمہ نہ پڑی اُس اگر تُس ہی کتھ جا رہے امام فرمائے نیشہ پور اُس اگر میں توڑے علی چلے آئے میں پھر مدینہ نہیں جانا چاہنا میں توڑ نہ رہنا چاہنا فرمائے دیں ٹھیک اُس اگر بندے چار پنج میرے امام دے نال نیشہ پور یا اِس سفر کر رہے ہیں امام کل سوالات کر رہے ہیں اے کی مختلف سوالات میرے امام دجر اللہ کب نا عالم عالم محمد اِس ایک وجہ ہے کہ سب تو زیادہ مناظرے میرے امام دے علمی عدلہ میرے امام دے اِس سوالات کردہ کردہ نیشہ پور دوپار دا وقت ہو گیا عرب دا سیرا حد تو شد تاف تا پور اپنے جو بنتے گرمی ہیں امام فرمی دن گرمی ہیں بھئی او سامنے درخت برگدہ بوڑ کیا دے دو درخت آؤ دے تل سارا کافلہ رامی کرو لنگر بھی کرو لنگر کار بیٹھے امام فرمی دنے کہ چت لیٹ جو کیلول دوپار دا کھانا کھا کے امام فرمی دنے آخری لکمہ تیرے موچ ہوئی تی لیٹ جا دس پندرہ منٹ ریسٹ کر پیر لمح کر کے لیٹ کے سج پیر کھب تی رکھ تی طبی فائد نیش لیٹ رات کھانا آخری لکمہ موچ ہوئی تی چل پو چہل قدمی چالی قدم چالی کھانا کھا بیٹھے سارے لیٹ سارا لیٹ گیا امام دے حکم تی امام دے پیران پاس ادار یہ لیٹ ہے بہت بڑے درخت شاقہ نے بہت بڑے بڑے پتے نے نال پھل لگ چھوٹا چھوٹا کیا دے بڑے چیز لگ دی چھوٹی تو اڈیل میرے حل بڑے ہی کھوٹی خوشے پھل کیا دے گولہ میرے پنجاب میرے گجرات اس نے گول آ دے تو اڈیل پتن کیا دے چھوٹا چھوٹا پھل میں نینجل لگ دا ہے میں لندن اس پہ پڑھ نہیں اچھا چلو کوئی پھل چھوٹا جا بور دے درخت چھوٹا جا پھل لگ اداریہ بے لیٹ بھی رہے بے بے پاس سب پڑتے تو سامنے وال نظر آئی اندھے نار ایڈا وڈا ہنوانہ لگ ہنوانہ جانتے جیڑا صبح وہ ناشتے چائے نال کھائی میں حیران ہو رہے ہیں میں نینجل لگ دا ہے میں امریکہ پڑھ رہے ہیں تربوز ہنوانہ پکھنجی میں گاز لگ دا کرنٹ لگا سوٹ کے بیٹھا پھر بے بہت وال چھوٹی ہنوانہ بڑھا درخت بہت بڑھا پھل چھوٹا اکھا ملدہ اٹھے امام دے قدم ملہ جاغ دیو امام فرمیدن اسی نہیں سوندے وَبِ یُمْنِ روزِ کلورا وَبِ وجودِ سَبِ تَتِلْ ارزو السَّمَا ساڑھے جاگر نالی تکہ ناد نظام چل رہے ہیں اگر حجت خدا سونجی تکہ ناد اسی نہیں سوندے اس سے جاغ دیو اللہ ہے اے ٹھیک عادل شادل کونی تو اڑی محبت اچھتنا پڑے واللہ میں اٹھ دیا نہیں سوچا میں اتنا پڑا عادل ہے اے کوئی نہیں اللہ ہے اے میں سمجھا رہی ایک طاقت ایک پاور او جو تُسے عادل 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 شادل کونی امام فرمیدن اوز بلو کیون اوز ایک عادل حصہ بے قدر جسہ لاب دون دیکھ قادت سبان اللہ عادل ایڈا ہنوانا لا دیتا درخت ایڈا بڑا بنا کے پھل ایڈا لا دیتا ایک ایڈی عدالت امام مسکرائے نے مسکران دے لیٹے لیٹے فرزن دے زہرا درخت تلوے کھے کوئی پرندہ بیٹھا درخت دے امام دی ریعت اچھار زیر ہوئے میرے اٹھوے امام اس پرندہ نوے نگاہ امام اتنال صرف ارادہ کیتا ہے اوہ پرندہ اڈے اسٹرانی تیار جتے تھلے دار یا بے کے پیاد ہے آدل شادل کوئی نہیں اس پرندہ چھوٹا جب پھل توڑے بہردہ جمیٹری وجود بھی نہیں زاویہ کس ان پتہ بھی نہیں این زاویہ تے اٹھوے آیا تے امام دے قدمہ تے حطرہ کہتے جی من پک ہوگے ہے وی تے آدل وی من کلمہ پڑھاؤ یہ لفظہ کہ کلمہ پڑھاؤ اب اصل دوڑ کیا دے کتھو لگے میرے امام تن دلیلہ دے کلمہ نہیں پڑھیا چھوٹا جب پھل لگ گئی تے کلمہ سکھے تیرے امام دے سمجھاؤں تو صدقے شکر آج ہندوانہ اوٹھے نائی میں صدقے ہوں اگر میرے ناک سکل مطابق ہندوانہ 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 تے جینے چھوٹا پھال ٹوٹے ہے جے ہندوانہ ٹوٹ پہندے اے آئے ہی خدا منوان اسے خدا نو منوان دے منوان دے انہ دے پتر بھی رول گئے انہ دیں دیں میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں کس سنبہ خدا انہ دا کوئی ذاتی جرم لائی انہ دے جرم صرف اتنا ہی اے خدا منوانہ چاہدے اللہ نے قانون وضع کیتے جدہ نادین اسلام اور جسنو پہنچان واسطے آمینہ دے لالہ اس دین دی حفاظت قانون الہی دی حفاظت کر دے کر دے انہ دے پتر بھی رول گئے انہ دیا دیا بھی رول گئے خدا نو تے بندے مار نہ سکتے خدا دا وحر بھی پھر آل محمد کو لیا گئے اللہ اتنا ماریہ نے کبران کبران نہیں رہی آج جس دی شہادت جس اللہ کر غریب الورب غریب انوا دینے جڑا وطن تو دور ہوئے جدی بہن جنگل جرول اللہ مان میرے ستم امام دینے ستتری اولاد دنے دنیا دے کسے کونے پہ کسے بہن بھی را دی کسی کبر نہیں اسے بغض اچ مصاب ازی امام سین دے چھوٹے چھوٹے زاکر ازی پردیس آکے جلے تو اسے ساڑی عزت کر دے کس بہ خدا سفر دی تھکاوٹ مک جن دی میں صبح فجر پڑھ کے لاہور تو نکل آم کوئی رست سٹاپ نہیں کی تا تو اس دا سونا میڑے بہ خدا میری تھکاوٹ ہوتا امام حسین دی تو مہدر شبیر میری قوم تے رہن فرمائے سن مانے تو اڈی تے اللہ نہ کرے پردیس ہاں میرے تے کوئی اوکھی بانجے میں تے علم آلی گھر بیکھ نا بندے کوئی مار رہے ہو خدا نا خاص میرا کی سے گربان پکڑ رہا ہو مہد زمین تے گرا دے تو میں پردیس کسی بلانے میں تے کیوں شیعہ تلاش کر رہا ہو اس میں حسین دا زاکرہ او تے میں پہچان دو کہ میں حسین دا چھوٹے جا زا کر رہ مسلمان دے بوئے کے کھلو کے آدھے جیدہ کلمہ پڑھ دے چادر دے دے او میں حسین دا زا کر رہ من تیرے تے مار نہیں تے جیدہ نان نہیں محمد آئی آخرین 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 مسلمان دے بوئے کے کھلو کے آدھے جیدہ کلمہ پڑھ دے دے نان دے ایک چادر دے دے میں پہلے محمد نوی دی بیتی آخرین انہ مسلمان نہیں مار دیتا ہندو نہیں مار سکھا نہیں مار کچھ ہاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا کتنا مار رہ نے پہنے دو سال بعد مدینہ آئی سکہ بھرانی پہچان گئے محمد ہنفیہ بارہ بیبیان دو دو باری چہرہ بکھ ہے اپنے چہرے تے موضی زردی چھا گئی اخیر قریب ہنفیہ گر جان دے دگ دے خیمے دی تنا سہارا لے کے کھڑے انتے فرمی دن فزا دس نا انہ جنہ ان دی مار کے لئے تیر رو رو کیا دی عبی زینب میں آ اول محمد دی مار میرے بار میں فرمی دیں میرا سلام انہ چہرے آتے جنہ دی رنگت موسم دی شدت بدل آ اللہ کسے دی ماں بیٹھی کسے دی بیٹھی کسے دی دی بیٹھی سڑی اجتہ بازار جانا ہوئی تے ست ور حسین دی مجلس تے آپ آ کی دی تر نب دی نہیں شبیر دا شکریہ دا امیران دی اپنے مزاج دین غریب بند دی اپنے مزاج دی جم دیا پیو دی پرادو بیکھئی کمرشل گڑی کدی سفر نہیں کی تا کدی دھوپ برداشت نہیں ہوئی اس بیٹی دا لیکن او دا مزاج ہو رہے او چھے چھے گھنٹے روڑ مزدوری کر رہی او دی طبیعت نہیں خراب ہوئی او امیر دی دی ایک دن بار تو رہے او دی طبیعت خراب ہو جائے کیوں او دا مزاج ہو رہے امیر دی دی میں نہیں گل کر دا کہ اے مالی علی غریب تو غریب دی دی ہوئے روزانہ تو لباس نہیں بدل سکت دی او دا پیو مزدور او دا بھائی ریڈی لند ہم امیران دی 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 دو 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 بار لباس بدل نہیں غریب دی دی تی روز نہیں بدل انہ تی کمان ہے تی گھر جا کے چل جل کون سمجھے گا عبادت توجہ جی میرا سنی بھائی غریب تو غریب دی دی ہوئے پنجبہ ستمہ دن تے لباس بدل دی اٹھ لیا قرآن تو مسلمان میں سیدہ میں سر تے رکھ دی بین اٹھارہ بھیرا وان دی آئی دی امیر المومنین پیو دی آئی پونے دو سال بعد مدینہ آئی مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی تیری ہائے پس کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی آلیہ کے ہکلے باس میں دو سال بھیرا نہیں پہچانے آئی اٹھائی رجب دی میری سین توری یہ دو دن آئی چھوڑ گئی تورن تپے لے میری سین دین وہ کھریں لے گی بیٹا توڑے امام دا مشہنے میں جا رہی ہیں توڑے امام دی امام دا اپنا تدبر توڑے باب نال نہیں لے جا رہے بیمار نے توڑے باب بیٹا باب بہت خدمت کرنا بڑی بیٹی دا خدیجہ خدیجہ جی دات واسطے نہیں یا دین خدا دے واسطے نہیں یا مخلوق خدا واسطے میرا بیٹا پی دادیوں سالتے دروازے تے منگن آلے سوالی آن دے کسے سوالی نہیں خالی نہیں لٹانا کسے منگن آلے دیر نہ ہوئے بیٹا منگن آلے دیو عزت بہت اوقع آلے سوالی اپنی عزت کوئی منگن آوے اسے دیر نہیں کرنی اما ٹھیک ما سمجھا کے چلی گئی یہ بیٹیاں پھر خیرات کر دی کوئی منگن آلے آئی ہے نا تے بڑی دی کوش ہے دیتی نکی پتہ لگ ایک اور کھلو میں مام دا صدقہ اور لیا آجے کھلو جا میں اما دا یعنی ایسا بھی ہویا ہے کہ منگن آلے دا دامن چھوٹا ہوں بھائی خیرات زیادہ ہو جانتی کونے دو سال بعد آلی 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 سکے بیرا نہ پہچانے آلی اپنے اپنو آدھی آجے دھیان دے سامنے بھائی خندی آلی پہچان دی آلی تو پھر ٹردی ٹردی علی دی اپنے ویڑے آگئی او گھر جتھے فرشتے چکیں اپنے دے انتظار کر جتھے ارش مخلوق اپنی نوکریاں دے انتظار کر آج حود آلہ میں جندر لگے سنسان حویلی ایک ایک بھراد ابو بند دی آئی رون دی آئی پتہ نہیں کوئی کتنا مان حالت ہوگی کنڈ ہوگی اپنے گھر مو ہوگی بھرام جتھے بیٹھے اس سے دروازے کنڈ پیچھے میری سین دی دو دی زہرین دے قرآن پی پڑ دی بچی نہیں پتہ بار امہ میری سین جس علی عباس بھراد بند بو آوے کیا وین وسی چنا رہا اچھا بین کر کیا دی کتھے ٹور گئے ہو بین دے پارے دے ملا دے اب آس اکھوار آکھوے ایک قرآن تڑپ گیا بڑی بین او جڑکی آگ شنیاں سنیاں دی ہر شاہ بھل دی ماد لہجہ نہیں بھل دی میری سین دو بین بلند دو یا بچیا دے ہتھا تو قرآن تڑپ گیا بڑی نکی نہ دی بند کر قرآن نج لگ دیں جی امہ زین بازل کوئی زیادہ نہیں پڑھنا تیرے ہائے نال میری باد تو جی میں ممبر چھوڑا لگا اٹھیاں دھی قرآن بند کر رکھے آکے دروازہ کھولیا سامنے دروازے تی بیکیا کوئی ضعیفہ خستہ حال فقیرانہ لباس اتنا لباس پرانہ ہو چکے میلہ کالہ ہو چکے مٹیاں تے دھوڑا پہیاں یعنی مٹیاں تے بیٹھی بچیاں بیکیا بی بی کوئی گلا پہی کر دیا ایک کان لائے ہولے ہولے پہیا دیا ہی نہیں بھلدا تیرا بھوڑے دھلا پہلے تے دو دیا گلان سن دیا ریا لہجہ امال زیم اچھ بنائی ساڈی مال کائے مال یعنی بچیا نو پا کئی جس مان حکمہ مال نو مال نو مال مال لہجہ بین ہی مال اخیر نکی دروازے کھلو کی رئی مڈی تردی تردی کول آگئی پونے دو سال دے بعد سکی دی مان پیاد یعنی زیفہ عربی برکہ تو سمی کھیا ہوئے عربی برکہ جو جیرا نظر نہیں یہ دندیا کھین زیفہ فرمائے جی کرا اتھے مٹی تے بانا منائے کس لی ساڈی امہ دی امہ کتھے جی فرمائے مام انا عراق تور گئے تور دیواری آگئے سوالی زیادہ دیر نہیں مہان کھڑا سا بھار کیا دی بیجا میں مگ ڈالی نہیں بچی آدی کان فرمائے میں پردے سانا جی جمع شی آم دی آئے نکلی میں تکلیف ہو سی بچی کیا دی پردے سان بی بی توڑا وطن کیڑے آفرین 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 تیریا محبتہ تمہیں کروال ام المسائب بی مدینے کیوں آئے او فرمایا محمد مصطفی نبیدہ سلام کرنا سلام کی تیہ میرا دل کی تیہ میں ویڑے وی کھانجت نبیدیاں دیا مصدیاں رہیا میں اولاد محمد گھراندی زیارت کرنا یا بچیا دیا مرحبا 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 کرلائیں یار کرلائیں علیدی بھی ہندو فرمایا آج اممہ ٹور گئی آج ساڑے گھر زیارت کابل نہ رہے گئے ساڑے نانے دی زبار آو آو ساڑے گھر آو سونے کالین دینی یا چھٹے پانی دینی فرمایا بیٹا میری مجبوری یار محرم دے بعد میں تھنڈے پانی پینے چھوڑ دی مکی میں کالین آتے بما میں بھیران دین اللہ شاہ دھوپا دے گئے فرمایا توڑی مہربانی دکھی لگ دی و بانے ساڑے گھر جانے تے کرجو ساڑے بابا بھی نراغ مسجد مو گئی میری مجلس حدید دو بجانے میری باہن دی اکتے میں تھکی بڑی میرا پتر بڑی مدد دے بعد آج پیدی باری میں اپنی مرزی نال بیٹھی ایک میرا دے لے میرا آج کے سائی کڑھان آلے جی تھے بیٹھی ہیں ایسے گار دے اندر کوئی بچہ قرآن دی تلاوہ دردائی سونا لے جئی میں سونا بہ گئی بچی عدی اسیم پڑے کس کس فرمائے میں تھے میری چھوٹی بہن قرآن پڑے چھوٹی کی تھے فرمائے توڑی کنڈ پیچھے دروازے کھلوتی فرمائے اے سونا لے جی قرآن دے مرحبا 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 یا بات ہے یا کسی تیاش کھڑا باز دے نمی کھڑا باز دے نمی فرمائے بیٹا تسی نہیں سونا پڑ دی اٹھو من قرآن سناؤ بچی اجے نہیں اٹھو کوشش کر دی میں کسی کسی تری کے چہرہ بے کھان لے جا سال یا مال جدا نہیں اٹھو میری سینہ دی تو اسے سید آ دی یا ہو جی فرمائے میں تو سنے سید کسی خالی نہیں ٹھوڑ دے میرا پتر میں تو چوکے دن تے مدینے تُو ہی پڑا دی تُو بڑی تیرا حوصلہ ورد ہے تُو پڑ میرے گروہ نہیں پڑی نا گے بڑی یا دی تُو زی فقور مدین بیٹی رہی میں کھلو کے ویدی رہیا ادھے ساری چون رات پی بہن ہی آئی این لگ دائے دن ادھے چھوڑا مرحبا 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 تیریاں دی یا دے پردی تیریاں بہنہ دی ایستان اللہ تیریاں بیٹی یا دے نصیب چنگے کرے این لگ دائے دی چھوڑا مرحبا 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 بابا جی لک لک بار یا کھا تو دی تو انہیں رکھیا میں رکھیا تو بیٹھی رہی میں کھلو دی رہی تیری کا سمی تو گلہ کر دی رہی میں دا سر بے دی رہی انہیں لگ دائے تازہ زخم رہے ہونے ہونے کسے مار رہے ادھے چھوڑا ملالہ کوئی نہیں میرا دل قرآن بند کار میرے کھلو نہیں پڑی لے انہوں جا کے پوچھئے انہوں کس مار رہے تو پتہ نہیں گوھر کی تہ نہیں کی تہ جد بول دی این لگ دے جو اما آلیہ بول آو دے نال گل کر گئے ادھو بچیاں ٹور پہیاں ادھو عبداللہ بن جافر تیار مسجد جوا فس آگے بڑھ درواز آئی اسے درواز چھو داخل ہوئے چالی گھران دی سانجی اہوے لی آئی اسے ویڑے چھو ٹردے اپنے درواز دے سامنے کوئی ہستہ حال بی بی کوئی فقیرہ نہ لباس کوئی پرانے کپڑے آلی مستور بی معاف کرنا سعداد معاف کرنا سیدہ معاف کرنا عبداللہ نپاک ہو گیا ہی کوئی منگڑ آلی کہے مالے آلی آئی درواز تے اکثر سوال منگڑ آمدیاں قرآن دے میں کل سمیں اج نبی تے غیر مار سمجھ سوال سمجھ عبداللہ چھو کر موں پر کر گول ادھر گئے جی مام آمدیاں جھولیاں مات می جم مہ جدن بار چھو کر گن لے آئے حسل آسمان علم کر کیا دی خون دا ستین بچ یا کوئی نہ تیرا دین بچ گئے میں اپنے بیلے آدم مات کریں جنہ مذہب اچھ مات جائے میں صدقے ہونا میں صدقے ہونا اگے گئے ان ڈوبے دہیاں گھڑیاں بیٹیاں دے زندگی ہو گھڑیاں دے نصیب اچھے ہو علی دیاں دیاں انج روئے ڈالے آشال تیریاں دیاں دے بخت اچھے ہو عبدالل اندر گئے گئے دوے دیاں پہنے رون دیاں میرا پتر بھول گئی ہو ماد گال بابا کیڑی فرمائے آگئی کسے سوال لینو زیادہ دیر نہیں کتنی دیر ہو گئی کوئی منگن آلی بہت دیر نہیں بابا منگن آلی نہیں فرمائے تو انکی میں پتہ بابا سی بڑا پچھے منگ دی نہیں آدھی میں سوال لگ عبدالل دن بازی شریف جر دن جن منگ دوال نہیں آل اسی سیدہ بن منگ آتر نیا نکی دیا دی بابا تسی پچھو شہد سن بچے سمجھ کے نہیں مگ دی بابا جدر گلن کر دی دل جا سڑی منال مل بابا اللہ دن آئی اکور یوسی فنال بو فرمہ بیٹا سی سی دن غیر مہر منال نہیں بول بابا دو سامن دی کرا فرمے بچیاں نماز ہر کوئی نہیں دس کے دی شہد لوڑ فرمائی میں منگ نال نہیں فرمائی میں کسے غریب پتر نہیں رئی سی عرب سی تجار دا میں پتر مانگ میں دی گا فرمائی کسے شہد نہیں لوڑ فرمائی اے دروازہ جتو منگ نال عبادت سانڈ بوا منگ نا عب نا یت مون تو آما اللہ حب ہی مسکین و یت مان سی را مانگ میں سی لہا میں حکم پہ دینا جرے فکر یا نال تلک رکھ دیو جد نہ کہنا مانگ میں حکم پہ دینا شرن واجب بھائی علی دی دی منگ اطاعت شوہر دی واجب بھائی میری سینا دی اچھا جی ضروری دین دیو کانڈ پیچھے نہ کھلو وہ سامنے آو میں مانگ تسی دیو دنیا پتہ لگے میں مانگ یا کی آئی تسی دیتا کی آو عبداللہ ٹور دے ٹور دے سامنے آگے فرمین دے لہ مانگ پہلی واری علی دیدی زمین آل پاس سر چاہ اینوے کے سامنے وارس کھلو تا ہی اکھا باندان میری سینہ دیو پتہ جعفر تیار لا کچھ دے نہیں اکھا کھول میں اکھا کھول کھول مال عال عبداللہ کھانگ آترا کیا دن بی بی اللہ مانا کسی سیدہ غیر مہرمان غیر مہرم دنا میں تلیہ تے کے اٹھیا دیئے چاچے جایا مہرم نہیں زینب میں علی بی میں اٹھارا بھرا مہنی بھین میں عباس کو سنران میں غازی دنا میں مور بھار ملتی تھے دھان کیا دن تو زینب عباس کے نبی رو رو کے پھیا دیئے میرے موق گئے ماتم کرو جنہیں بندے مات مو عباس فرمایا باغو کٹا کے لہ گیا اکبر فرمایا برچی کھا گئی کاثم کن گیا فرمایا زندہ تلاش تے گھوڑے بھج گئے شیعہ بندہ میں مانی نہیں سگلا تیرا حق سی میں تنا وے سنی اتہائے کار لمی پوچھ میرے آنو محمد فرمایا نسل مک گئی گھوڑ کر تیرے لہ گئے فرمایا الحمدللہ میری قربانی تیرے بھیرام اندنی شن تُو قربان ہو گئی میں اتنا دا سے جان کی عوضی کی تی نے میرے راست کوئی گل کی تی نے فرمایا آخری میرے خیم چاہ نکی نکی اگر تی زندگی مدین لے گئی سد باب سد سلام دی او قائم علی علی دی برگ چوہ آخری مکتہ تی را کیا دی پتران سلام ہوئی عبداللہ تکر مار کیا دی مر گئی پتر پر وان تی را کیوں لخمی نے رو کے پی دی آخر بے کھنی میرا سار رو رو کے پی دی میرے سار کے زکار اے میں زی اندے میری چادر ظالم آلائی او میں چھر دی رہیا اہل زاکر جناب سلام